قیمتی لمحے محترم سے جانتے ہیں بھائی آپ کے دو سوالات ہیں استعمائی دعا کے تعلق سے ایک تو استعمائی دعا کے تعلق سے پہلا سوال ہے کہ فرض نمازوں کے بعد پابندی کے ساتھ امام محترم جو دعا کرتے ہیں اور سارے مسلی جو آمین کہتے ہیں وہ ایک سوال ہے دوسرا کبھی عام مواقعوں پر کبھی اجلاس وغیرہ ہے کوئی اور حادثہ ہے کوئی اور چیز ہے اس موقع پر جیسے آج کل شادی بیاء کے موقع پر ہوتے ہیں تدفین کے موقع پر ہوتے ہیں تو اس طرح کی تمام چیزیں دوسرے سوال میں آگئے سوال کا جو پہلا حصہ ہے اجتماعی دعا فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا فرض نمازوں کے بعد اس کے لئے تمام کتوب احادث میں کہیں کوئی دلیل نہیں ملتی اور تقریباً عیماء اور محدثین شارہین نے اور قریب کے مفتی عادم شیخ بن بیعظ رحمت اللہ علیہ سے بھی یہ سوال کیا گیا تو آپ نے ہی کہا کہ لا اصل اللہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ تمام کی تمام چیزیں بدعات ہیں تمام کی تمام چیزیں بدعات ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ بدعات ہے یہ بدعات ہے اگر کسی ایسی مسجد میں جہاں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور نماز کے بعد دعا ہوتی ہے تو کیا اس میں ہم شریک ہونا نہیں ہونا ظاہر سی بات ہے کہ ہم نماز تو پڑھ لیے ہیں وہاں تو ہم اپنے ذکر و اسکار میں مصروف رہیں گے کوئی ضروری ہے ہم اجتماعی دعا میں شریک ہونا یا اجتماعی دعا میں شریک ہونے کے ڈر سے ہم کو اٹھ کر چلا جانا وہ بھی مناسب نہیں ہے ہم اپنے ذکر و اسکار میں لگے رہیں گے کوشش تو کرنی یہ ہے کہ ہم ایسے تمام چیزوں سے بچے ہم البتہ جب آ گئے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے ذکر و اسکار میں لگے رہے ہیں ہر آدمی آخری تشہود کے اندر قائدے کے اندر جو ہے دعا کرتا ہی ہے دعا کرتا ہی ہے اللہمہ انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ مختلف جو دعائیں ہیں وہ تمام دعائیں کرتا ہے اور سجدے میں تو بیسے بھی اپنی لینگویج میں کرنے کی جازت ہے تو مختلف دعائیں کرتا ہے تو فرض نماز کے بعد جو ہے اجتماعی دعا کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا یہ بات کی پیداوار ہے اور آج بھی جو ہے اس کے الگ الگ طریقے بدل گئے چند سالوں پہلے تک باقیدہ پوری طرح اجتماعی دعا بڑے زور و شور سے ہوتی تھی لیکن جن مساجد میں ہوتی ہے یا جن کے پاس ہوتی ہے جب ان کے اکابرین کی جانب سے ان کے مدارس کی جانب سے جب فتوے آگئے اجتماعی دعا بیدات ہے تو اس کا طریقہ بدل دیا گیا طریقہ کیا بدل دیا گیا بس اب امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لئے الحمدللہ رب العالمین بس خاموش ہو جاتے ہیں گویا درمیان کا حصہ وقفہ رہتا ہے جو درمیان میں سب اپنی اپنی دعا کر لے آخر میں سبحانہ ربک رب العزت تو یہ ساری کے ساری چیزیں انہیں بھی معلوم ہیں کہ یہ بدلت ہے بس راستے بدل رہے ہیں اور صورتیں بدل رہے ہیں البتہ یہ اجتماعی دعا نماز کے بات کرنا بالکل جائز نہیں ہے بدلت ہے جب ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں لوگوں کو نہیں ہے نا دیکھئے کرے تو کیا ہوتا اور اتنے لوگ جو کر رہے ہیں سب سارے غلط ہے جی جی اسلام کے اندر کسی بھی عمل کے کرنے یا نہ کرنے کے لئے مجاورٹی نہیں دیکھی جائے گی کرنا غلط کیا ہے اس لئے غلط ہے کہ اس کے لئے کوئی حدیث نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے سنت سے ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں جب سے نماز فرض ہے اس کے بعد تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد آپ نے اجتماعی دعا کی ایسی تو بات نہیں ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا چھوٹا سا چھوٹا کام بھی نوٹ کیا گیا ہے صحابہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرتے تو اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ زور سے کہتے آخر تک سنے آتا اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تعلق سے محفوظ کی گئی ہیں تو اجتماعی دعا اگر کی گئی ہوتی تو کیوں محفوظ نہیں ہے تو اس لیے غلط ہے کہ نبی کے سنت کے مطابق نہیں ہے کام اچھا ہے کام آپ کے میرے کہنے سے اچھا نہیں ہوتا میں کوئی پیمانہ بنا لوں آپ کوئی پیمانہ بنا لیں اس سے کام اچھا نہیں ہوتا ہے اچھا یا برا ہونے کے لیے پیمانہ وہی ہوگا جو نبی کا پیمانہ ہے جس کو نبی نے ہمیں دیا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کوئی کام نہیں ہے جس کو ہم دین سمجھ کر کر رہے ہیں سواب سمجھ کر کر رہے ہیں اچھا سمجھ کر کر رہے ہیں تو غلط لہٰذا یہ سوال کرنا کہ غلط کیا ہے اچھا ہے کام یہ صحیح بات نہیں ہے دوسرا سوال کا آپ کا جو حصہ رہا کہ مختلف استماعی اوقات میں استماعی دعا کرنا کیسا ہے بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض چیزیں منقول ہیں بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ہمیں اجتماعی طور پر وقت ضرورت کبھی مجلسوں کے اندر یا پھر مختلف حالات کے موقع پر کر سکتے ہیں اسی طرح نماز میں قنوطیں نازل آئیں جو اجتماعی ہوتی ہیں تو یہ بھی کرنے کی اجازت بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے جب اس کی ضرورت محسوس کی جائے البتہ شادی کے موقع پر جو اجتماعی دعائیں ہوتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اسی طرح جنازے کے بعد دفنانے کے بعد تتفین کے بعد جو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس میں بھی بہت اختلاف ہے اختلاف کے باوجود بھی راجے یہی ہے کہ اجتماعی دعا نہیں ہونی چاہیے وہاں دعا کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ یا جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیئے ہیں وہ یہ کہ ہم آپس میں جو ہے اپنے اس بھائی کے حق میں اپنی اس بہن کے حق میں جس کو دفنہ ہے اس کے ثابت خدمی کے لئے ہم کو دعا کرنا ہے مغفرت کی دعا اور ثابت خدمی کی دعا کرنا ہے استماعی دعا کا ثبوت وہاں بھی نہیں ملتا ہے میں یہاں تک کہ جنازے کو دفنانے کے بعد بھی استماعی دعا نہیں شادی کے محفل میں بھی استماعی دعا نہیں ہے وہاں بھی انفرادی طور پر ہم دلے کو مبارک بادی دیتے ہوئے دعا کریں گے ہم بارک اللہ علیہ کا و بارک علیہ کا و جمعہ بینک میں فی خیر تو یہ استماعی دعا سراسر نماز کے بعد جو کی جاتے ہیں بدات ہے اس کا کوئی اصل اور کوئی دلیل نہیں ہے امید کے آپ مطمئن ہیں جزاک اللہ خیر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں